اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہندی اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 23 وی شب قدر کی رات میں آپ کو کتنی نماز کس طرح سے پڑھنی ہے نیت کس طرح سے کرنی ہے تو دوستوں اس رات میں جلدہ سے جلدہ اللہ کی عبرت کریں اور دعائیں مانگیں سب سے پہلے آپ چار رکعت نفل نماز پڑھیں یہ نماز آپ کو دو دو رکعت نماز کر کے پڑھنی ہوگی نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے اور نیت بان لینی ہے پھر آپ کو سنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا تعالیٰ زدق و لائلہ غیرک اعوذ باللہ من شیعت بان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ کو سنا پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایک بار الحمد و شریف پڑھنا ہے ایک بار سورے قدر اور ایک بار سورے اکلاس آپ کو پڑھنی ہے رکوع اور سجدے مکمل کریں اس طرح سے پہلی رکعت کمپلیٹ ہوتی ہے دوسری رکعت کے لئے آپ کو پھر سے ایک بار الحمد و شریف پڑھنا ہے ایک بار سورے قدر پڑھنا ہے اور ایک بار سورے اکلاس پڑھنا ہے اس کے بھی آپ کو رکوع اور سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹ جانا ہے قائدے میں آپ کو ایک بار اتیاد پڑھنا ہے ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک بار دعائے معاشورہ پڑھ کر آپ کو سلام فیل لینا ہے اس طرح سے آپ کی دو رکت نماز کمپلیٹ ہوتی ہیں آگے بھی دو 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 رکت نماز کر کے آپ پڑھیں چار رکت نماز کمپلیٹ ہو جائے گی اور دوستوں اس کے آگے آپ تحجد پڑھیں دو رکت نماز صلاة التوبہ پڑھیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلاة التوبہ کی نماز بہت ضروری ہے اسے شب قدر کے رات میں پڑھنا ہے اور دعائیں مانگنی ہیں اس کے بعد آپ کو چار رکت نماز صلاة التزبی پڑھنی ہے صلاة التزبی کی نماز آپ کو کم سے کم جندگی میں ایک بار یا سال میں ایک بار مہینے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار جندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں اس کا بہت سواب ہے اس کے بعد آپ کو نفیل نمازیں پڑھتے رہنا ہے ان نمازوں کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جائیے اور ان نمازوں کو دیکھیں پڑھیں اور اللہ کی عبارت کریں جدد جدہ اللہ کی عبارت کریں آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سب قدر کی رات جدد جدہ عبارت کرنے کی توفیق عطا کریں آمین سم آمین دوستوں جاتے جاتے آپ سے ایک دلی گجارش ہے آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل ہند اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دل سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن لیسی وبا سے بچائے آمین سم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں جا کر آمین جرور لکھ دینا کیا پتا کس بھائی کی جبعہ سے نکلا آمین اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے صدقے تمام مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے آمین سم آمین